جہاں سے جنابے ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی نے چھوڑا میں ٹھیک وہیں سے جڑ کر جی سزیم تاجدار کا ذکر ہے اسی خانبادے کے ایک مبارک فرد کا نام پکار دوں گا میں خیر مقدم بھی کرتا ہوں جنابے صاحب زیادہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب کا تشریف لائے استاذ مکرم کی حیات منفرد میں ہی آپ ان کے ساتھ آیا کرتے تھے اور اس دن سے آج تک آپ کا آنا جانا قائم ہے اللہ ہمارے کریم استاذ کی قبر پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے جتنے تلامیزہ دنیا بھر میں اپنے اپنے انداز میں سناخانی کی اس مبارک روایت کو لے کر چل رہے ہیں اللہ ان کا حامی و ناصر ہو ہر جگہ انہیں برکت نصیب ہو ان کے صاحب زادوں کی ان کی اہلیہ کی ہماری بہنوں کی بھی خیر ہو حضور دو قطعات ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں اور ایک کلام کے تین چار منتخب شیر ہیں شاہ جی سے پہلے کلام ایسا دل رباہ ہے کہ اس میں اردو اور ہندی کا امتزاج ہے میں نے ایک ہی دفعہ بھی پڑھا اور پڑھ کے اسے اپلوڈ بھی کیا بھی پیشہ دیر ہوئی سے اپنے سوشل میڈیا پر بڑی پذیرائی اور بڑی دور دور تک خبریں اس کی گئی ہیں بڑے بڑے لوگوں نے اسے شیر کیا ہے محبت دی ہے ان کی مہربانی اس قابل سمجھا ہے شاہ جی اور سعداد سے جناب راشش حمیم صاحب کی بلگاہی دو قطعات ہیں پہلے حسین تجھ سے محبت پہ فیصلہ ہوگا آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں میں آپ سے غافل نہیں ہوں آپ ذہن میں یہ رکھے کہ اگر ہوں ادھر کر رہا ہوں تو آپ سے غافل ہوں آپ اس مبارک محفل کا مطلع بھی ہیں حسن مطلع بھی ہیں کافیہ ردیف بھی ہیں ساری رونگیں آپ کے دم قدم سے ہیں آپ سنتے ہیں مکتہ بھی آپ ہی ہیں حسین تجھ سے محبت پہ فیصلہ ہوگا ہے کون کون حقیقت میں مصطفیٰ کی طرف اب توجہ رکھئے گا میرا مشترہ نہ ضائع ہو جائے حسین تجھ سے محبت پہ فیصلہ ہوگا ہے کون حقیقت میں مصطفیٰ کی طرف میں کربلا میں نہیں تھا مگر غلام تو ہوں میں کربلا میں نہیں تھا مگر غلام تو ہوں فرشتو مجھ کو گنو ابن مرتضیٰ کی طرف شاہ جی کبلہ میں کربلا میں نہیں تھا مگر غلام تو ہوں میں کربلا میں نہیں تھا مگر غلام تو ہوں فرشتو مجھ کو گنو ابن مرتضیٰ کی طرف حسین تجھ پہ محبت پہ فیصلہ ہوگا حسین تجھ سے محبت پہ فیصلہ ہوگا ہے کون کون حقیقت میں مصطفیٰ کی طرف حسین تجھ سے محبت پہ فیصلہ ہوگا ہے کون کون حقیقت میں مصطفیٰ کی طرف میں کربلا میں نہیں تھا مگر غلام تو ہوں فرشتو مجھ کو گنو ابن مرتضیٰ کی طرف فرشتو مجھ کو گنو ابن مرتضیٰ کی طرف فرشتو مجھ کو گنو ابن مرتضیٰ کی طرف اور تاجدارِ کربلا کی بات ہے زبیب شاہ جی خاجہ سائن جی اتھی کلونا ہے اور کلو کے ہی فقیر دمان ودانا ہے اللہ تو اڈیساہ سلامت رکھے تیرے خیمے قدیہ دیکھ لیا ہے میں نے تیرے خیمے قدیہ دیکھ لیا ہے میں نے کہتی ہے پھر سنیئے تیرے خیمے قدیہ دیکھ لیا ہے میں نے کتنی بے بس ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے یہ مصرے کا لطف لیں ذرا چاہی جی یہ تازہ بلکل آج میں نے اتارا ہے یہ کتا تیرے خیمے قدیہ دیکھ لیا ہے میں نے کتنی بے بس ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے روز کشکول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین روز کشکول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین تیرا دروازہ کھلا دیکھ لیا ہے میں نے روز کشکول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین روز کشکول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین تیرا دروازہ کھلا دیکھ لیا ہے میں نے تیرا دروازہ کھلا دیکھ لیا ہے میں نے تیرا دروازہ کھلا دیکھ لیا ہے میں نے شاہ جی دو تین اشار خجہ سائیں اس کا آہنگ اور اس کا دھنگ اتنا پرلطف ہے بڑی مربانی شاہ جی بندہ نوازی ہے حضور کی آل کا سایہ قائم رہے یہ سید زادہ سلامت رہیں ہم غلام زادہ سلامت رہیں سنیے اب یہ سنگت جو بیٹھی تھی نا دائیں بائیں دائیں والے بھی بائیں والے دل والے بھی سنیے نفس نفس کی پکار دمدم حسین پریتم حسین جانم ماشاءاللہ یہ پگڑی والے دوست بھی سلامت رہیں بڑی دور دور سے داد آئی ہے سنیے گا آپ کا سینہ نہ راضی ہو تو فقیر ذمہ دار ہے نفس نفس کی پکار دمدم حسین پریتم ایک اگر آپ وہاں کھڑا کریں نا حسین پاک سے محبت کا اظہار ہو جائے پورا معنی شریف اس لطف میں ڈوب جائے نفس نفس کی پکار دمدم حسین پریتم حسین جانم سکھا گئے ہیں یہ شاہِ عالم بتا گئے ہیں یہ شاہِ عالم حسین پریتم یہ آپ کہیں گے تو لطف آئے گا حسین پریتم حسین جانم آپ کہہ دیں حسین پریتم حسین جانم حسین پریتم حسین جانم وشاہ جی جتنے بچے آپ کے ساتھ تلامز آئے ہیں یہ ان کی نظر ہے جمشید اور اس کے جتنے دوست آئے ہیں ان کی نظر ہے سنیے اس کا آہنگ سنیے تو کر دفاع یزید کر لے مزید کر لے جس کو لطف آیا وہ بولے باقی نہ بولے مطبع جبریداد نہیں ہے صرف اس پہ یہ کلبی داد چاہیے بولے اور دعا چاہیے تو کر دفاع یزید کر لے مزید کر لے ہمیں یہی ذکر ہے مقدم آئے 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 سانوئی کوئی پاڑا ہوندہ ہے کیڑا حسین پریتم ہاتھ اٹھا کے حسین پریتم پورا مانی شریف بولے سیراج و کمر کے منگتے سارے بولے تو کر دفاع یزید کر لے مزید کر لے شاہ جی خاجہ صلیح اس پہ دو مش رہے شاہ جی توجہ کا طالب کشیف رکھیے گا اور راشد بھائی خاجہ لاودین صاحب شم صاحب غلام موین الدین صاحب یہی ہے امر مسلم یزید لانتی ہے یہ گرا کے دو شئے ہیں خاجہ صلیح یہی ہے امر مسلم نوجوانوں توجہ کرنا صرف داد اور دعا تو ہڑے کو لئے انداد نہیں چاہیے دے گئے نیسانی دےنا لے شاہ جی یہی ہے امر مسلم یزید لانتی ہے اب میں دیکھوں گا مانی شریف کیسے بولتا ہے یہی ہے امر مسلم یزید لانتی ہے اور اس کا چاہنے والا جدید لانتی ہے کیا کہنے آپ کے بات بن گئی ہے دبائی ساؤنڈ والوں کی بھی خیر ہو ہم فقیروں کو تگڑا کر کے مائک پہ پیش کر دیا ہے اب یہ ایک شیر رہتا ہے اس کا اور پھر میں واپس آؤں گا مصرہ یہ تھا سید بندہ نمازی تو کر دفاع یزید کر لے مزید کر لے سنیے یہی ہے امر مسلم یزید لانتی ہے اور اس کا چاہنے والا جدید لانتی ہے اور جتنا کوئی دور ہے اہلِ بیعت کے در سے وہ جان لے وہ اتنا شدید لانتی ہے تو آڑیاں خیرہ اور آچوں کے آکھو زبان اللہ میں نے بھی دعات یہ ہو تھے اپنے واسطے بھی آکھو زبان اللہ اب آجائیے مصرہ پہ واپس تو کر دفاع یزید کر لے مزید کر لے ہمیں یہی ذکر ہے مقدم کون سا حسین پریتم زبیب شاہ جی کے سارے شاگرد بولیں گے حسین پریتم ماشاءاللہ حسین پریتم خاجہ سنی جو تجھ کو محتاج آپ سمجھے وہ خاک سمجھے میں صرف لہجے پہ دعا لے رہا ہوں اسے مصرے ہیں زبیب شاہ جی جو تجھ کو محتاج آپ سمجھے مولانا ساری عمر گزری تنوے نہیں پتہ لگا ساکیہ ساکیہ کوسر زنی تو تجھ کو محتاج آپ سمجھے سنو سنو تو تجھ کو محتاج آپ سمجھے وہ خاک سمجھے ندائے کوسر صدائے زمزم ہاں ندائے کوسر صدائے زمزم حسین پریتم حسین جانم حضور بندہ نماز ادھی ہاتے جناب جو تجھ کو محتاج آپ سمجھے وہ خاک سمجھے تو تجھ کو محتاج آپ سمجھے وہ خاک سمجھے اے تھے کوسر تے زمزم دی صدا بیے ہوئے تو تجھ کو محتاج آپ سمجھے وہ خاک سمجھے ندائے کوسر صدائے زمزم کیا بھلا حسین پریتم حسین پریتم ایک دفعہ میں میں دلوں آواز دیاں گا کہ کوئی بندہ محروم نہ روے اس آواز تو حسین پریتم ماشاءاللہ حیاتیاں ہوں تاڑیاں نسلہ جیمن حسین پریتم حسین پریتم حسین پریتم دو شیر بس اور زبیب شاہ جی اچھا جی یہ شیر میرا میرے دل دے بڑا قریب ہے اور ادھر تسی ایک ایسی کیفیت محسوس کروگے تسی رازی ہو جاؤگے خاجہ سائیں داشت صاحب جو مجھ کو شبدوں کی بھیک دی ہے وہ ٹھیک دی ہے جو مجھ کو شبدوں کی بھیک دی ہے وہ وہ دھنے واد مورے بالم شاہ جی کیسا پرلطف آیا ہے جو مجھ کو شبدوں کی بھیک دی ہے جو مجھ کو شبدوں کی بھیک دی ہے وہ ٹھیک دی ہے تورا دھنے واد مورے بالم حسین پریتم سارا معنی شریف بولے لطف آ جائے گا سی راجو کمردی پاک بارگا جو خیر لانی تک دفعہ بولو حسین پریتم حسین پریتم آخری سے پہلا شیر عمل کے نامے میں جتنے خانے دیئے خدا نے نام اے عمال دی گاہ لو رہی ہے عمل کے نامے میں جتنے خانے دیئے خدا نے وہاں رکھا ہے الگ سے کالم حسین دا کالم الگ ہے اب جس کو کالم کا پتہ ہے نہ وہ لطف لے گا وہاں رکھا ہے الگ سے کالم حسین پریتم آخری شیر ہمارے دوست ہیں ان کا نام بھی ارسلان ہے محمد ارسلان اور آسی نوری کے نام سے یہ کالمی نام ہے ان کا بہت اچھا لکھنے والے وہ لکھتے ہیں جو تجھ سے ذہنن منافری ہے وہ کافری ہے زبیب شاہ جی لو ہونے اتھیں میں لے آنا سکتے ہیں منافرت نفرت رکھانا لات صرف وغز نہیں نفرت رکھانا لات بہت بد نصیب اور رزیل آدمی ہوں دا جنہوں حضور دی آل دی نفرت ہوئے جو تجھ سے ذہنن منافری ہے وہ کافری ہے فقط یہ مسلم کو ہے مسلم لفظہ دے گوھر کرو فقط یہ مسلم کو ہے مسلم حسین پریتم ایک دفعہ سارے آنکھو حسین پریتم بس یہی ختم کرتا ہوں جو مجھ کو شبدوں کی بھیگ دی ہے وہ ٹھیک دی ہے تورہ دھنے واد مور بالم حسین پریتم حسین جانم حسین پریتم آپ کی خیر ہو اور مہنی شریف کا یہ خطہ اسی طرح آباد رہے کہ امد تک سراج و کمر کی برکتیں یہاں موجزن رہیں سایہ فگن رہیں میں بڑی محبت کے ساتھ عالم اسلام کی عظیم سناخن رسول ہمارے برادرِ گرامی ہیں ہمارا مان بھی فخر بھی محبتوں کا مرکز بھی ہمارے استاذِ گرامی کی صورت میں پاقیزہ روایت کے امین بھی شرک و غرب شمال و جنوب میں ذکرِ مصطفیٰ کا سلیکہ کرینہ اہنگ اور ڈھنگ اور اس کی خیرات تقسیم کرنے والے واہکینڈ سے عالمی شہرت یافتہ سناخن رسول خانوادہِ رسالت کے گلے سرسب حضرتِ عصائب زادہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیے اپنے کریم نانا کی خدمت میں اپنا جدہِ آلہ کی خدمت میں اور اپنی جدہِ آلیہ کی خدمت میں حضور خوص پاک کی خدمت میں کلامِ مبارک پیش کرتے ہوئے ہمارے سینوں تک روشنی کی ترسیل فرما دیں آپ آواز ملائیے نعرہِ تکبیر جس محبت سے ابھی حسین پریتم حسین جانم کہا اسی محبت سے نعرہ لگا رہا ہے نعرہِ تکبیر سارے کہیں گے تو لطف آئے گا نعرہِ تکبیر ماشاء اللہ آپ کہیے نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ آستانہِ آلیہ مہنی شریف موسیقی موسیقی